تو آج کی کلاس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا nested if کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو nested if جو ہوتا ہے جب ہم ایک if کے اندر دوسرا if لکھتے ہیں تو اس طرح سے if کو لکھنے کے پروسس کو nested if کہتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پہلے ایک لکھ کے بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اور ہم اپنا جو کمپائلر ہے اس کو on کرتے ہیں def c++ کو جیسے یہ ہمارے سامنے لوڈ ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ctrl n کر کے ایک new file لے لیتے ہیں hash include اور یہاں پہ ہم basic code اس کا جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں using namespace and std اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں integer main یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ click کر کے اس طریقے سے بنیادی code کو ہم یہاں پہ add کر دیتے ہیں اور یہاں پہ system کو ہم کیا کر دیتے ہیں pass کر دیتے ہیں اور return کو ہم کر دیتے ہیں zero system کی spelling میں mistake ہے میں ابھی صحیح کر لیتا ہوں اس کو تو یہاں پہ system کو ہم نے pass کر دیا اور return ہم نے کر لیا اس کو zero یہ basic code ہو گیا تو problem جو ہم solve کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 35 if nested statement والی تو ابھی ہم اپنے file کو save کرنے سے پہلے ہمارا ذرا compiler کہیں گے یہاں compiler اور یہ آگئی ہماری code تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ nested if کیسے لکھا جاتا ہے nested if لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک if بنایا اور یہ اس کے condition brackets بنائے اور یہ اس کے body bracket بنائے اب اس کے اندر ایک اور if آپ نے لکھ دیا اس کے condition brackets آگئے اور یہ اس کے body brackets آگئے تو یہ اس طرح سے لکھنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں nested if اب اس کو twice nested کرتے ہیں thrice nested کرتے ہیں جتنا if کے اندر if بناتے جائیں گے تو یہ اس طرح سے جو ہم code لکھتے ہیں اس code کے لکھنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں nested if nested مطلب ایک کے اندر دوسرا اب ہوگا یہ کہ پہلے یہ دو گیٹ بن گئے سمجھیں کہ پہلے جو condition آئے گی وہ اس کو true کرے گا اگر true ہوگی تو وہ اس کے اندر آئے گا otherwise اگر وہ یہی پر ہی false ہوگئی condition تو وہ یہاں سے جو اس کا body bracket ہے اس کے اندر آنے ہی نہیں دے گا اور اس کو یہاں سے bypass کر کے directly code کو یہاں بھیج دے گا یعنی کہ یہ والا code check ہی نہیں ہوگا اس کی example کو بھی سکتے ہیں کہ اگر username صحیح ہے تو اندر چھوڑو password کو check کرو اور اگر password بھی صحیح ہے تو پھر جو program ہے اس کو run کرو یہ ایک اس کی example ہے اگر username ہی غلط ہے تو یہی سے code کو وہاں بھیج دو اور کوئی اس کو perform کرنے کی ضرورت نہیں ہے password check کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ہم اس کا utilize کرتے ہیں تو آئیے ذرہ اس نے program کی example پہ جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی وہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے write nested if statement that performs the following test کہہ رہا ہے کہ آپ nested if statement لکھیں جو یہ والا test perform کرے اب test کیا ہے if amount 1 یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ ایک variable نہیں amount 1 کے نام سے greater than 10 اگر اس کی value 10 سے above ہے and amount 2 is less than 100 اور amount 2 کی value 100 سے کم ہے تو display the greater of the 2 تو ان میں جو بھی greater ہے اس کو show کر دے i think یہی کہنا چاہ رہا ہے display the greater of 2 اوکے یہی کہنا چاہ رہا ہے اچھا اگر آپ کو کوئی بھی program سمجھنے میں تھوڑی سی mistake ہوتی ہے یہ انگلیش میں لکھا ہوتا ہے تھوڑا ٹیکنیکلی تو ہم اس کو یہاں سے آپ کو سمجھاتے ہیں ایک طریقہ جو میں نے سمجھایا تھا لیکن اس کو solution کیلئی use مت کیجئے گا اس طریقے کو اگر آپ اس طریقے کو solution کیلئی use کریں گے تو program تو آپ کا دھڑا دھڑ بن جائیں گے لیکن آپ کی programming skills improve نہیں ہو پائیں گی تو میں نے آپ کو last time کے سکھایا تھا کہ ہم chet gpt کے پاس جاتے ہیں اور chet gpt کو ہم یہ کیا کہنے والے یہ دیکھئے ہم نے کہا chet gpt یہ جو program ہے یہ ہم نے یہاں پر test کر دیا اس کو ہم نے کہا کہ explain and make it understand in easy english words تو جیسے ہم نے انٹر کیا chet gpt اس کو process کرے گا اب یہ ہم یہ سمجھا رہا ہے کہ کہہ رہا ہے you need to write a code that checks two amounts and display the greater greater one if certain condition are made amount one made the greater than 10 and amount two must be less than 100 یعنی کہ ایک value 10 سے اوپر ہونی چاہیے amount one کی اور amount two کی value جو ہے وہ 100 سے کم ہونی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے کہ if conditions are true you display a larger of the two amounts so you display the larger of the two amounts پھر مقصد کے لے کہ یہ ہے کہ یہ کہہ ہے کہ ان دونوں amounts میں سے جو بڑی value ہے وہ آپ کو display کرانی ہے تو explanation کے لہے check the first condition first we need to check if amount one is greater than 10 تو پہلے input لہیں گے amount one والے variable میں اور اگر اس کی value 10 سے اباب ہے تو اگر یہ true ہو جاتا ہے تو we move to the next check check the condition second amount two is less than 100 اور پھر چیک کریں کہ اگر دوسری value 100 سے کم ہے تو اگر یہ بھی true ہو جاتا ہے then both conditions are satisfied یعنی کہ پھر دونوں conditions true ہو گئیں compare to amount دونوں amounts کو compare کریں ٹھیک ہے اور اس کے بات جب کھر دونوں amounts compare ہو جاتے ہیں تو پھر if both conditions are true compare amount one and compare amount two find out which is greater اب ان میں سے find کرنا ہے کہ ان میں سے greater کون سا ہے display the greater amount display the larger of the two مطلب ان دونوں میں سے جو greater amount وہی دکھائیں تو اب اس میں always ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو check کیسے کریں گے اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہم نے پہلی condition check کرنی ہے پھر ہم نے دوسری condition check کرنی ہے تو پھر ہی جا کے یہ اب آملہ تے ہو پائے گا تو اب اس کو پروگرام کو بنانے کی لیے اگر ہمیں پہلی condition پہ یہ check کرنا ہے کہ پہلی value 10 سے بڑی ہے اور دوسری value جو ہے وہ 100 سے کم ہے تو پھر یہ والا کام ہو مطلب یہ پہلے یہ دونوں condition جب ہو جائیں true تو پھر یہ والا check کرانا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے پہلے اسی programming code میں ہم دو variable لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں click کرا اور اس کو میں ذرا bar کو اٹھا کہ یہاں رکھ لیتا ہوں تھوڑا نیچے کی طرف صحیح تو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ variable لے لیتے ہیں کوئی ہاں پہ سمی کولنگیا یہ سینگمنٹ zero کر دیتا ہوں ہمیں اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے اس کو دونوں کو select کر کے اور amount 2 لے لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ double amount 1 and amount 2 تو یہاں پہ لے لیے اب اس کے بات دونوں کی value initial ہم نے کیا رکھ دی zero رکھ دی تو اب CE کو تو پتا ہے کہ ان دونوں کی initial value اب zero ہی ہے تو اس لیے اس کے آگے further کوئی بھی معاملہ نہیں ہو پائے گا اکی تو اب یہاں پہ چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ کیا چیک کریں گے یہاں پہ چیک کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ see out less than less than end line اور دو دفعہ end line لگا دیتے ہیں تاکہ program جو ہے اچھا چلیں ایسا بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو کر لیتے ہیں کہ program ہی لگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں پہ ایسا نہ فیل ہو کہ ہم کیا بنانے تو یہاں سے میں نے control سی گیا program کو اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو یہ program پورا یہاں پیسٹ ہو گیا تو میں نے یہاں پہ اس کو آگے لے جا کے جو یہاں کے جو double quotes تھے ان کو فردر یہاں پہ delete کر کے اوپر لے لیا lines کو تو یہ پورا program ہی میں نے یہاں لکھ دیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آ جائے یہ پورا program کیا لکھا ہے اور یہ والے جو double quotes یہاں پر بند ہو رہے تھے ان کو میں نے آخر میں بھی بند کر دیا تو یہاں سے میں نے end کا button دبایا اور یہاں پہ سامی کون لگا دیا یہ ہمارا programming message جو solve کر رہے ہیں اور اس کا number بھی لکھ لیتے ہیں 35 اس کا number ہے اور یہاں پہ 2 end line لگا دی ہم نے تو end line لگانے کے بعد یہ یہاں پر اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اور اب 2 end line کے بعد اگر ہم یہاں پہ condition کا input لیں گے تو یہاں see out کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ message لکھ رہے ہیں inter amount 1 اور یہاں پہ اس کے آگے input لیں گے user سے semi corner لگا کے see in statement لیں greater than greater than کے ساتھ اور یہاں پہ amount 1 والے variable کے اندر input لیں simply آپ کو دیکھیں میں نے کیا کہ یہ ایک message print کر آیا ہے اور ایک variable کے اندر اس کو input لیا 0 2 لکھیں اور یہاں پہ scene کر کے amount 2 کے اندر اس کا input لے لیا اور دونوں کے input کا اگر آپ output بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے further ابھی ہم save کر لیتے ہیں اپنی program کو اور یہاں پہ جا کے ہم save کرنے لگے ہیں یا click کر back space ہوتے ہیں success کے folder میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں chapter 4 problem 35 problem ہے جو ہم نے solve نہیں کی تھی تو problem 35 کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں click کر کے problem 35 35 ہو گیا اس کو یہاں پہ ہم save کر دیتے ہیں جیسی save کیا تو یہ ہمارے سامنے اس وہ ہنڈر سے کم ہو تو اس condition کو بنانے کے لیے ہم لکھیں گے if amount one value یہ variable کا نام ہے greater than 10 ٹھیک ہے اگر اس کی value greater than 10 سے and double condition check ہے تو یہاں پہ operator لگے گا double and sign اس operator کو ہم کیا کرتے ہیں ابھی آپ کو آخر میں بتاتا double check کر رہے ایک condition تو یہ check کر اور دوسری condition ہم بتا رہے and amount to less than 100 اگر اس کی value 100 سے کم ہے اور 10 سے زیادہ 11 ہو سکتی ہے amount 1 کی value 100 سے کم ہو سکتی ہے 99 1 بھی ہو سکتی ہے 100 سے کم کچھ بھی ہو سکتا 99 to 1 اور minus values بھی ہو سکتی ہے اور 10 سے greater گیا ہو سکتی 10 سے greater 11 اور جہاں تک جا سکتا ہے infinity number ہے اس میں وہ آگے input لیا جا سکتا ہے اگر یہ دونوں condition true ہوتی ہے تو پھر آتے ہم اندر پہلا پارٹ ہم نے اپنے اس پہ پڑھتے ہیں کہتا if amount is greater than 10 2 is 2 and amount 2 is less than 100 ٹھیک ہے display the greater of the 2 اب ہمیں check کرتا ہے اندر جا کے ان میں سے greater کون سا ہے اگر ان میں سے ہمیں greater مل جاتا ہے تو اس کی value کو out کرنا ہے اور جو اس چھوٹا لیا اور اس کے اندر 6 کا input لیا تو یہاں پہ ایسا mechanism بنا رہا ہے کہ یہ اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو ہم اس کو easily کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لگاتے ہیں کہ if amount 1 greater ٹھیک ہے amount 2 اگر amount 1 کی value amount 2 سے greater ہے تو یہاں پر کس کی value کو output کرنا ہے تو c out یہاں پہ لگ دیتے ہیں amount 1 value is greater is larger than amount 2 اور اس کا output لیں گے کس کا less than less than کر کے amount 1 وائلے variable کا output لیں گے اور value یہ ہے ٹھیک اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری condition میں ہم کیا کریں گے اس if کا else part use کر لیں گے اندر والے کا اور اس کے اندر ہم یہاں لکھ دیں گے اگر ایسا نہیں ہے amount 2 value amount 2 سے بڑی نہیں ہے this means amount 2 value amount 1 سے definitely بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ویلیو بڑی ہے تو صرف یہ ویلیو میسج پرنٹ ہونا چاہیے نہ ایلس ویلیو میسج پرنٹ ہونا چاہیے amount 1 کی value less ہے amount 2 سے لیکن پہلا test ہمارا test ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر دیکھئے amount 1 کی value 10 سے up پر ہے اور amount 2 کی value 100 سے blow ہے تو یہ test clear ہو جائے گا amount 1 کی value greater نہیں ہے تو یہ code run نہیں ہونا چاہیے اس کا else part run ہونا چاہیے جو کہ answer آنا چاہیے 44 enter کیا تو دیکھئے amount 2 answer اس کے اندر آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے code test ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے answer سے آجاتے اب ہم آتے 3 test کی طرف اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں you have entered ہم یہاں پہ ایک لیں you have entered invalid value for amount 1 اور amount 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ message اس صورت میں نظر آئے گا تھوڑا سے end line بھی لے لیتے ہیں یہاں دو یہ message اس صورت میں نظر آئے گا جب جب یہاں پر ہو گا یہ کہ یہاں پہ quotation لگا کے semi corner لگا دیتے ہیں کہ جب یہ پر ہی condition false ہو جائے جیسے کہ اب ہوگی دیکھئے گا میں f11 کرتا ہوں یہاں پر اب amount 1 value 9 9 جو 9 جو ہے 10 ہے پہلے false ہو جائے اور دوسری value میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ 99 جو کہ true ہے اب آپ بتائیں کہ 99 input ہو رہا ہے تو کیا یہ condition true ہوگی یا false ہوگی definitely یہ false ہوگی جب یہ false ہوگی تو یہ ویالا code check ہی نہیں ہوگا اور یہ bypass ہوگی direct یہاں بھار آجائے اور اس code کو perform کرے گا اس صورت میں لکھ رہا ہوں 11 اور دوسرے input value میں لکھ رہا ہوں 101 تو اب بتائیں یہاں پہ code true ہوگا ہمارا یا false ہوگا definitely یہاں پہ condition false ہوگی کیونکہ یہ true ہوگا یہ false ہوگا it means true false کا مطلب ہوتا ہے false تو بھی اندر code check نہیں ہوگا directly اس کو bypass کردے گا اور یہ ہمارا بھار والا code ہوگا invalid entry والا اب میں یہاں پر دوبارہ سے اس program کو run کر رہا ہوں run کرنے کے بعد جیسی program چل رہا ہے اور اس کو چل نے کے بعد میں یہاں پہ جا کے ڈال رہا ہوں supposed to be 6 اور دوسری value میں ڈال ویلیڈ والا ہی آنسر ہمیں شو کرے گا تو دیکھیں تینوں صورتوں میں اگر دونوں میں سے دونوں false ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک false ہوتا ہے تو condition کا answer false میں آنا چاہئے اور false میں آنا ہے تو پھر اندر nested والا if perform ہی نہیں ہونا جب perform ہی نہیں ہونا تو یہ والے code رنی ہی نہیں ہوں گے اس کے اندر لکھا program code صرف یہ bypass ہو کے بھار جائے گا اور یہ code رن ہوگا اب یہ والا code اس صورت میں اندر والا perform ہوگا جب اگر ہم دونوں conditions کو پہلی اس پہ user pass کر سکھے گا let's suppose ہم نے یہ 13 ڈال دیا اور یہ پہ supposed to be 11 ڈال دیا تو enter کرنے پہ پھر ان دونوں میں سے جو پھر greater ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نسی program problem 35 کو بھی سمجھا اور آپ کو solve کر کے بتایا کہ کس طریقے سے یہ solve ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ اچھے طریق سے میرا خیال سمجھ میں آگیا ہوگا میں اس کو recording بھی سینڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے